انسان اپنی زندگی کے اندر جب کسی دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور کوئی کرب اسے بڑا پریشان کرتا ہے تو پھر وہ مختلف جگہوں سے امیدیں وبستہ کر لیتا ہے بہت مکروس آدمی ہو اس کو کوئی مالدار آدمی امید لگا دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تیری اس مشکل سے نکلنے میں میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں تو جس رات اس کے ساتھ کوئی دولت مند شخص وعدہ کر لیتا ہے وہ رات وہ بڑے سکون کے ساتھ سو جاتا ہے اور اب محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے اب ایک سبب بن گیا ہے اب بڑی جلدی میری یہ مشکل دور ہو جائے گی بہت زیادہ بیمار آدمی کو جب داکٹر یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے مرض کی تشریح کر لی ہے اور مناسب دوا اس کے لیے مارکیٹ میں موجود ہے اتنے دنوں کی دوا کھانے کے بعد تم صحت یاب ہو جاؤ گے تو وہ آدمی اس کی اس بات کے بعد پچاس فیصد ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے رستہ بن گیا ہے اب میرے لیے آسانی ہو گئی تو زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں سے امیدیں مبستہ کرتا ہے اور جب اسے امید دلائی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے انسانوں سے امیدیں مبستہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ جس نے امید دلائی ہے وہ امید پر پورا بھی اتر پائے گا کہ نہیں تسلی دینے والا دلاسہ دینے والا انسان ہے پتہ نہیں جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات درست ثابت ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ جن لوگوں کی امیدیں اللہ کی رحمت کے ساتھ و بستہ ہوتی ہیں جن کی امیدیں رب کریم کے کرم کے ساتھ و بستہ ہوتی ہیں وہ امیدیں پختہ بھی رہتی ہیں پکی بھی رہتی ہیں ٹوٹا بھی نہیں کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی امید سے بڑھ کر اس پر فضل بھی فرمایا کرتا ہے تو اپنی زندگی میں بہت ساری امیدیں انسانوں کے ساتھ و بستہ کرنے کی بجائے اپنی کل امیدوں کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنتر منتر نہیں کراتے جو کسی طرف توجہ نہیں کرتے سیاستہ میں حدیث ہیں فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا گا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے صرف میری ہی ذات پر بھروسہ کیا تو وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا انہیں بغیر حساب کتاب جنت اتا کر دے گا حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے تو حضور نے فرمایا اللہ میرے اکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے ارز کی یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا بھروسہ جن کی امید دیں صرف اپنے رب کے ساتھ صرف اپنے اللہ کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں پر اکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے اکاشہ آگے نکل گیا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صورت الحجر کی آیت نمبر انچاس اور پچاس کیا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا اور کچھ آیات اور کچھ حادیث ہے تھی ہیں تو انسان پر وجد تاری کر دیتی ہیں جو اسے جھومنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہیں انسان کے وجود کے اندر کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہی تازہ ہو گیا ہوں آج کھل گیا ہوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم فرمایا محبوب میرے بندوں کو خوش خبری دے دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہوں نبی عبادی محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو محبوب پیغام دے دو انہیں انہیں کہہ دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے پہلے ذکر کیا رحمت کا پہلے بات کی رحمت کی پھر فرمایا کہ میرا عذاب بھی دردناک